اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اشاد فرماتا ہے اللہ بے ذکر اللہ تتمائن القلوب آج کوئی بھی انسان سکون چاہتا ہے میں کیا کروں اور میرے کو سکون مل جائے انسان یہ سوچتا ہے کہ بڑے بڑے محل بنانے سے سکون ملتا ہے بڑی بڑی گاریاں خرید لینے سے انسان سوچتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے بڑے بڑے عہدے پر جانے سے انسان سوچتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے کسی کا دل دکھا کر کے انسان سوچتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے کسی کی گیبت کرے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے کسی کے ساتھ جھگڑا کرے اور انسان سوچتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے گولیاں کھا کر کے انسان سکون تلاش کرتا ہے لیکن وہ سم چیزوں سے سکون نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب یہ انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بنگلوں سے سکون ملتا ہے نہ گاڑیوں سے سکون ملتا ہے نہ کسی سے جگڑا کرنے سے سکون ملتا ہے نہ کسی کی گیبت کرنے سے سکون ملتا ہے نہ کسی سے عداوت رکھنے سے سکون ملتا ہے اگر انسان سکون چاہتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر ہی انسان کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر کے سوا اگر انسان چاہے کہ میں سکون چاہو تو نہیں مل سکتا انسان کو سکون ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے آج انسان سوچتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے محلات بنا دیئے اسی محل کے اندر مجھے سکون ملے گا لیکن ایسا نہیں ہے اگر تو محل کے اندر سکون چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو تجھے سکون مل جائے گا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ عداوت کر لی اب مجھے سکون مل جائے گا تو میں معلوم نہیں عداوت سے جو ہے سکون نہیں ملتا لیکن عداوت سے اور ٹینشن بڑھ جاتا ہے کسی کے ساتھ انسان جگڑا کرتا ہے اور جگڑا کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے سکون ملے گا لیکن سکون نہیں ملتا اگر تجھے سکون چاہیے تو خدا کے مخلوق جو ہے اس سے تو محبت کرتا رہے گا تب جا کر کہ تجھے سکون مل جائے گا آج جو ہے انسان ہر ایک سے نفرت کرنے لگتا ہے بھئی نفرت کی وجہ کیا ہے انسان نفرت کرتا ہے ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے نفرت کی وجہ کیا ہے ارے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم جو ہے دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں مال کی حیثیت سے میں اچھا ہوں گھر کی حیثیت سے میں اچھا ہوں دکھاؤ کی حیثیت سے میں اچھا ہوں میری عزت بہت زیادہ ہے اس کے لیے میں اچھا ہوں لیکن اس سے اچھا نہیں کہلاتا اگر انسان کو اچھا بڑھنا ہے اچھا وہدہ دار رہنا ہے جو عزت تجھے دنیا کے اندر ملتی ہے اسی عزت کو اگر انسان برقرار رکھنا چاہتا ہے لوگوں سے محبت کرتا رہے لوگوں سے محبت کرتا رہے ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمتتا رہے یہ کر کے اگر محبت کرے گا تو قسم خدا کی یہ محبت تیرے رتبے کو کم نہیں ہونے دے گی یہ محبت تیرے رتبے کو کم نہیں ہونے دیتی ارے آپ اندازہ لگائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اور اللہ تعالی خود فرماتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالی نے جب مثال دیئے ہم کو تو کونسی مثال دیئے آج ہم کوئی کہ یہاں جاتے ہیں تو کیا کہتے بھائی اچھی طرح سے رہنا جھگڑا نہ کرنا نہیں کہتے ایسا دو بھائیوں کی طرح رہنا ایسا نہیں کہتے اب آپ اندازہ لگائیے دو بھائیوں کی ہم مثال دیتے ہیں تو وہ رشتہ کیسا ہو بلے پی کر نہ کرو بہا ساب ہم بھائی کی طرح رہیں گے اب جب انسان مثال دیتا ہے بھائیوں کی انسان خود مثال دیتا ہے وہاں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انم المؤمنون اخوتن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے ارے تمہیں معلوم نہیں ہے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نماز قبول کرتا ہے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دیتا ہے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بھی بڑھاتا ہے عداوت سے خون جلتا ہے اور عداوت سے عمر بھی کم ہو جاتی ہے عداوت سے خون جلتا ہے انسان کی عداوت سے عمر کم ہو جاتی ہے تو کسی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ یہ بات سوچ لو عداوت رکھنے سے اللہ تعالیٰ نمازوں کو قبول نہیں کرتا عداوت رکھنے سے ہم تو کہتے بھئی ایک نماز پڑھی کہتے ہیں ہم کو نماز میں مزا نہ آیا نماز میں کوئی مزا نہ آیا تیرے کو کہاں سے مجھے آئے گا جس کے ساتھ تیری عداوت ہوتی ہے وہ تو ہر لمحہ تیرے خیال میں ہی رہتا ہے تیرے دل میں رہتا ہے ارے جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت بندے کا خیال بندہ خدا کے سامنے پر بندے کو خدا کا خیال رہتا ہے تب جا کر کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کو قبول فرما لیتا ہے اب جب ہم کسی سے عداوت کرتے ہیں ہم کسی سے عداوت کرتے ہیں اور عداوت کرنے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے نماز میں مزا نہ آیا ارے کہاں سے مزا آئے گی تو لوگوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں ارے بہت سے اب آپ اندازہ لگائیے جو عداوت رکھ کے چلے جاتے ہیں جس کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں وہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو بہت سے میرے بھائی میں نے دیکھے اس کے گھر پر بھی نہیں جاتے باہر کھڑے ہو کر جنازے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ میں اس کے گھر جاتا نہیں ہوں میرے اس کے ساتھ جو ہے ویوار نہیں ہے بول چال نہیں ہے وہ جنازہ بہار آئے گا تب جا کر کہ میں جنازے کو قادہ دوں گا ارے جب جندہ تھا تو تنہیں کوئی فائدہ نہ اٹھایا اب مرنے کے بعد کس کو دکھانے کے لیے تو آیا ہے ارے وہ کام تو تجھے پہلے کرنا چاہیے تھا اس کے پاتھ جانا چاہیے تھا اس کی بارگاہ میں جا کر کہ تجھے کہنا چاہیے تھا اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو مجھے معاف کر دے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ موسیقی موسیقی